ایسے ہاں آپ سب ملت رہتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو آل آمائی یوٹیو فیملی آمائی یوٹیو چینل تو آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنی جولڈی کلیکشن تو میں نے سوچا کہ ساری جولڈی چیزیں میں نے کودڑوں میں چھبا کر رکھی تھی وہ ساری کی ساری نکال لے جائے تو یہ ساری میرے جولڈی باکسز جو تھے میں نے سارا ڈھونا شروع کی ہے میں نے کون کونسی کونکا رکھی کیونکہ میری ساری جولڈی جو کہ زیادہ ایسپینسی ہو میں نے اپنے کبرز میں رکھی ہوئی ہے جو میں ڈیلی ویئر کرتی ہوں وہ میں نے اپنے دواز میں رکھی ہوئی ہے تو مطلب 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 چیزیں میں نے رکھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا پہلے ساری کٹھے کر کے جولڈی کو نکال لے جائے پھر میں آپ لوگوں کو ایک تفصیل سارا دستہ خان لگا کے اپنی ساری جولڈی پیش کروں گی تو میں نے یہاں پہ ساری جولڈی دھونڈ دھونڈ کے نکال لی اور اس میں مجھے کافی ٹائم لگا اچھا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا مین جولڈی باکس ہے آج میرے موبائل کا سٹینڈ جو وہ بلکل جواب دے گیا اور اس نے میرا ساتھ دینے سے بلکل انکار کر دیا اور بتا نہیں کیوں یہاں سے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جولڈی باکس بلکل جواب دے کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ ساری جولڈی جو کہ مجھے آپ کو ہاتھ میں ہی کیمرا پکڑ کے دکھانے پڑ گیا اور میں آپ کو جتنا کلیر لے اور جتنا ویزیگل ہو سکے میں آپ کو دکھاؤں کیونکہ پتہ نہیں ہے اس کا سٹینڈ کا پیش دیل ہو گیا باہر باہر گرہ تھا میرا موبائلہ جتنا گرہا جتنا گرہا ہے جتنا گرہا ہم میں سوچتے ہی جاری گر 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 ٹوڑ گیا نظرم نے تو پھر لینا بھی نہیں ہے جلدے 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 ہی ہم ساری مبازانہ کبھی لیکن ڈراغ نکلے ہی کبھی کوئی ہمیں گیپٹ میں کسی نے کوئی فون دیا ہے تو کیا کہتے ہیں یہ ساری جولڈی جو ہے میری بہت ہی مین جولڈی ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے مین جولڈی باکس ہے تو یہ میرا مین جولڈی باکس ہے اور یہ مجھے نن کی بیٹی نے دیا تھا میری شادی پہ مین جولڈی بہت کم ویر کرتی ہوں آرٹیفیشل جولڈی میری ذاتر پہنے ہوتے گولڈ کے ہی تو میں نے گولڈ کے ہی پہنے ہوئے آب تک تو یہ ایئرنگز میں نے لیے تھے کراچی چیزب سے مجھے اچھے لگ رہے تھے کیونکہ ویسے کہیں جانا ہو تو میں آرٹیفیشل جولڈی پہن لیتی ہوں تو جیسے لوگ ڈیوٹیز پر بھی جاتے ہیں تو پہنتے ہیں میں نہیں پہنتی یہ میں نے ایئرنگز لیتی ریویہ خان کی مین لوکل مارٹ سے لیتے اور یہ مجھے اس ٹائم ضرورت تھی میرے کپنوں کے ساتھ میچن کے نہیں تھی مجھے مانگ مانگ پہنے پڑھتے تھے تو میں مجھے ضرورت ہے تو میں نے یہ ایئرنگز اپنے ہی لے لیے تو یہ مجھے پڑھتے آئی تنگ 300 کے اب اس کو ٹائم ہوں گے کافی تو یہ 500 تک کے ہی ملیں گے یہ چوٹی چوٹی جھمکیاں ہیں لیکن بہت کم نا تو میں نے کہا کہ میں آرٹ پیچھے جولی نہیں پہن سکتی زیادہ کیونکہ میرے کانوں میں شاید دردوں سے لگ چاہتا ہے یا میں بہت لیزی ہوں اس وقت سے بہت جولی ہے مگر میں پہنتی نہیں ہوں اس کے بعد جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ لوکٹ یہ میرے نام چاہتا تھا میرے برڈے پر افکرنی نام لکھا تھا میرا اور ان کا چھاول کے دانے کے اوپر آپ کو دکھائی گا ساتھ اور ایک ساٹ پرنا تھا وہ یہ بھی پہنتی تھی پہلے لیکن سب اے لوکٹ بھی نہیں تھی اس کو باننا پڑتا تھا یہ کھلتا تھا اور گر جاتا تھا اس کو دو تین سفاہ گر گیا تھا تو میں نے اتار کے اس کو رکھ دیا اس کے بعد یہ ائرنگ یہ بھی میں نے لیا تھے کراچی چیزب سے ہی تو چیزب جو نا میرے ہرے سے زیادہ کریم بھی ہے مارٹ بھی ہے وہ سارے چیزیں مل جاتی ہیں اس لیے تو بیسکلی میرا زیادہ چاندہ ہوتا ہے اور میں زیادہ چیزیں مہین سے لے لیتی ہوں تو اب تو بہت ٹائم ہے کہ میں گراچی گئی ہوں گا بھی شاپنگ لگی پہلے میں ملینیم سے بھی شاپنگ کر لیا کرتی تھی یہاں سائمہ سے وہاں پہ بے اچھے جوڑنی مل جاتی ہے تارک روٹ بہت اچھے مارکٹ ہے جہاں سے میں نے اپنے ریڈل جوڑنی لیتی تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی یہ ایرنگ سے ہوتا ہے میں نے لوکل شاپ سے لیتے ہیں یہاں رہی میں خان میں یہ مجھے 300 کے درائے تھا تو میں نے اسے لڑکے نا وانٹرفٹے کے لیے لیتے ہیں یعنی کہ بارگننگ کیتی نا تو میں اچھے خاصی بارگننگ کر لگتی ہیں یہ میرے ساس والے جاناں بالکل بارگننگ نہیں کرتے یہ ایرنگ جوتے ہیں یہ بھی شاید میری ایدی کپڑوں کے ساتھ آئی تھے یا آئی تھے میری ایدی میں ہیں یا بھی میری شاید نکال کے سامان میں آئے تھے دو بجیس میں بھی آئے تھے تو میں نے مشکل سے شاید اس کو یہ دو دفا ہی پہنا ہوگا شاید بتا نہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے کیا ہے تو میں نے یہ بس بس ایک دو دو دفا ہی پہنے ہی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے نہیں پہنے ہی تو یہ سکھوں والی ایرنگز ہیں اس میں جو ہے نا سکھے لگے ہوئے ہیں اس کے بعد دکھاتی ہوں میں آپ کو اپنی لاکٹ چین جو لاکٹ چین آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں نے کچھ کایا ہے ایک میری نان کی بیٹی نے گفت کیا تھا جو میں نے کچھ پنایا تھا تو میں نے بریائیی کی بریانی تو میں نے اپنے مجھے پھاری وڈے ہوا اور نے جو ہے نان نے چین پھوٹ دیا تھا م طلب ان کی بیٹی نے دیا تھا وہ کیوں کو دیتے دیتی تو اس کے نام سے یہ چیز ہو جاتی ہے یہ بہت پیارا چین پھوٹ ہے لیکن یہ نبیتنک مجھے پہنے کا محطہ نہیں ملا اس کے ائرنگز بہت پیار ہیں دیکھیں تو اس کی لاکر بھی بہت پیاری ہے نا لیکن کیوں جیسے پتہ نہیں انیمل والی وائبشن ساری ہوتی ہیں وائب ساری ہوتی ہیں تو میں یہ کم پہتے ہوئی کہ نماز پھارا بھی پڑھنی ہوتی ہے تو اس کے ایرنگ بھی بہت کیوٹ سے سے چھوٹے چھوٹے سے نا تو یہ مجھے بھی تک نہیں ملا موقع پہننے کا تو میں اس کو ٹرائی کروں گی نا جو میں اس کو ٹرائی کروں گی نا آپ کے ہوتی شیئر کروں گی میں نے کافی ساری پکچرز ڈھونڈڈھونڈ کے نکالی تھی کہ میں آپ لوگ سے اپنی پکچرز شروع کرتی ہوں جو میں نے جولی اور اس کے پر نا آپ کو ایک آر ٹون یا ایمو جی لگا کر لیکن نا وہ بس یہ ہوا کہ میں جو ہے ایمو جیسا ہی سیٹ نہیں ہو رہی تھے اور پھر مجھے لگا کہ جب میں نہیں فیس لگاتی تو میں مجھے کیا صورت پڑی ہے دکھانے کی نا تو کبھی کبھی جب میں ہمیں ہی سیٹ لڑائی ہو جاتی ہیں پھر میں کہتے ہیں اچھا اس کو ہونڈ ڈچ کرنے کے لگا میں کہتے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں میرا پرا نقصان ہو جائے گا تو نا یہ ایرنگ سب سے پیار ہیں اور کیوٹ ہیں کیونکہ یہ میں نے لیے تھے سعودیہ سے اور یہ آئیتی پانچ یا دس سیال کے تھے میں نے سب کے لیے لیے تھے اپنی امی کے لیے اپنی بہن کے لیے میرے تھے میں نے اپنی خالے کی بیٹیوں کے لیے لیے تھے اپنے سمجھ نہیں آتی نا بندہ کیا لے کسی کا ماں جا دے تو کیا لے کسی کے لیے نا اور یہ بہت ہی کیوٹ ہے میری امی کے لکر امی کے جو تھی نا اس کا ایرنگ کا لکر آب ہو گا تھا یہ ہارڈ شیپ کی ہیں بہت پیار ہیں ہر کسی کا ڈیفرنٹ تھا تو یہ مجھے بہت کیوٹ لگے تھے تو میں نے یہ کافی سارے لے لیے ہی اپنے لیے ایک لیا سب کے لیے کے لیے سے نا تو آپ جولری ساری میں جولری بہت اچھی پڑی ہوتی ہے بہت بڑا تل آپ رینکھ بہت پیار ہوتی ہے نا آپ کا تل پسل جائے گا آپ آ جاؤ گے تو نا یہ ایرنگ جو تو یہ بھی میرے نکاہ کے سامان میں ہی آئے تھے اور یہ جنکے ہیں بسیکلی اور یہ میں نے شاید وان سے ٹو ٹائم ہی بھی آئر کے مہتا جاتی بھی نہیں ہو زیادہ اور آرٹ ٹپ شین بتایاں کم پہند تو یہ بھی میرے کپر کلر کے جو ہے نا میرے ایدی بوس اور میرے نکاہ کا جو سمانہ ایتا ہے نا یہ اس میں ہی تھے تو بیسی کے لئے میرے نکاہ کا جو سمانہ تھا میرے نکاہ کا جوڑا آیا تھا اور میرے دو سوٹے ہیں آبا کے سارے چیزیں چھوٹی چھوٹی سی تو یہ بہت کیوٹ سے اور بہت پیارے سے خوبصورت سے جو ہے نا ایرنگ سے اور نا مجھے نفیس جوڑری پسند دینا تو میں زیادہ جو بھی جوڑی خریدتی ہونا تو میری چھوٹی چھوٹی ہی ہوتی ہے بڑے چیٹ ہوئی سنگی مجھے زیادہ سنگی چوکر پسند دینا تو میں نے اپنی چادی کیا بھی سوچا تھا کہ میں چھوٹا سا ہی پڑھوں گی لیکن سب نے کہا کہ نہیں تم برائیڈ ہو یہ ہو وہ ہو تو نا اچھا سا بڑا سا پہنو نا تو خیر وہ بڑا سرچ ہو جانا وہ بلکو لیکن بیکار ہو جاتا ہے آپ کا بلکو بھی کام نہیں آتا تو یہ سب سے جدینا فنیسٹ کلیکشن ہے میری جوڑری کی کیونکہ یہ بھی میری ہی سسرال والوں کی طرف سے ہی آئی تھی اور مجھے نہیں سمجھا تھا کہ میرے کس ڈریس کے ساتھ میں چھوڑی تھی اور میں نے کبھی زندگی میں تنی ہیوی جوڑری نہیں پہنی تھی یعنی کہ ہیوی سے مطلب اتنی نا مطلب کوئی چمکو دھمکو نہیں پہنی تھی چمک چھلو وال جوڑری نا تو میں سوچتی تھی کہ اگر انہوں نے چھوٹ سے لیا اور ان کو پتا ہے تو اگر یہ چینج چھوڑی تھی تو میں چھوڑا لوں کہ میں لٹرلی سکتی یا رنگس نہیں پہن سکتی ہو نا ہی میں نے کبھی پہنے ہیں مطلب میرے تو فیملی والوں نے مطلب کو ڈاورڑا کہ میرا وہ کر دیں گے تو بہت ہی مطلب پھنی تھی یا چمک چلو والی تھی یا پس ان کو یہ سمجھ ہے انہوں نے لے لی کہ ان کی چوائز اچھی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں کو مطلب ہونی ہے تو شاید میرے کپڑوں سا میچ ہو رہی ہوئی تو انہوں نے اس لیے ہی اسی جولری لے لی تھی تو یہ میں نے بریسلٹس لیتے ہیں بریسلٹس میری ان کی طرف سے ہی ہیں نا تو یہ جو ہے یہ والا جو ہے نا مجھ آتا نہیں ہاتھ پر نا مجھے والا بھی نہیں آتا تو میں یہ جو ہے نا یہ جو پتلا والا ہے اس کو میں نا اینگلٹ کے طور پر پہن لیتی ہوں نا اور اس میں میری نند کی بیٹی کہتی ہے اچھا آپ نے اس کو نا اینگلٹ پہن لیتی ہے حالانکہ وہ پانچ سال کی ہے تو لیکن اس سے باتیں کرا لے سالا زمانے کی تو میں سوچے کہ جو بڑا والا ہے نا وہ طور پر چھوٹا ہو جائے گا تو میں اس اس کے بعد جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے مین نیکلس جو بھی یہ سب ان لوگوں کی طرف سے ہی تھے جو میری کوئی ایدی میں آیا ہوا تھا کوئی میری نکاہ کے ڈریس میں آیا ہوا تھا یہ ساری ہیں نا میری نکاہ تک کی چیزیں ہیں نا ابھی نکاہ کے بعد اور چیزیں بھی رہتی ہیں تو یہ نیکلس میں ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے اچھا میں نے ساری گولڈن جولڈی لے لیتی میں نے حالانکہ اپنی شادی کے دائم نے نمیہ سے کہا کہ تم نا مجھے بتا کے یہ ہے میں جولڈی لینے ج سیاں رہا رہا ہوں نے ان سے کہ تک کی نا گولڈن جولڈی میں کنای آتестно близ میں بہت جمع ہوگی ہے اس لکے وہی مطلب بھی سارے جولڈن جولڈی آ پاک neeکلیتی ہیں今天 so اور میں اس میں پہن لیتا ہوا تھا مرین کی امی نے مجھے یہ دی ہے مجھے ہمیں بھی چھوٹوں چھوٹوں سے ہیں تو وہ بھی میرے رکھنے ہوں اور میرا نکاح کے جو گولڈ کا سرٹ ہے وہ بھی تقریبہ اتنا ہی تھی یہ رنگ جو تھی میری لیے لیے مرنے میں لے کے آئی تھی مری سے یہ بہت پیاری اسی ہے اور دوسری والی اسی لیے تھی وہ بھی میرے سیسٹر میں لیتی وہ میرے اچھو سو لیتی شاہبت نہیں کہ میری امی لائی تھی میری سیسٹر کی انہوں نے مجھے دی تھی نا تو رنگز بخارہ جو ہے نا میرے ہاتھ میں اچھی نہیں لگتی حالانکہ مجھے رنگز بہت پسند ہیں نا اور مجھے سکتا ہی رہے ہاتھ میں نہیں اچھی لکتی تو میری شاید میں کیا کاؤں اس میں کچھ نہیں گانا چاہتی تو یہ رنگز جو تھی نا میرے بہت شوق سے سعودیہ سن دی تھی کیونکہ میں نے کہا کہ میں اپنے لئے تو کچھ بھی میں نہیں لیا تو پھر میں نے یہ اپنے لئے رنگز کری تھی ہمارا سامان پڑھا ہوا تھا ہوتل کے باہر اور نہ مجھے ایک شاپ میں گئے تو مجھے اچھی لگے میں روز جاتی تھی مجھے بہت اچھی لگتی تھی بہت ایکسپینسیر تھی دس پندہ بہن رہی ہاتھ کیا نہیں کہ پاکستان کے ہزار دو دو ہزار کی تو پھر بس میں نے یہ مجھے پڑھتی تھی شاید پانچ ریال کی دس ریال کی نا ur's 1 سے 1 تو پھر میں نے بس لے لیتی نا تو میرا مجھے دیا تم جاتی ہو اور لیتی نہیں ہو تو بس تم مجھے لونا تو میرا مجھے ہاتھ میں اچھی بھی نہیں لگ رہی میں نے اس نے دکھاری بھی ہاتھ ہیں لگتی ان دکھاری کالا بھی بلیچ کیا تھا تو یہ کالی ہونا شروع ہو گئی سعودی رنگز بھی کالی نہیں ہوری تو یہ میں نے یہ 300 یا 400 میں تھی تو میں نے فائی فرنڈڈ کی بتائی تھی تو میں نے کتھ کر کہ 300 میں آگئی تھی اس کو کو لیکی نہ تو اس کے بعد جو ہے رنگز میرا بس بس یہ ہی ہے میری گولڈ کی رنگ بھی ہے تو وہ میں نے لوکر میں رکھی ہے تو یہ جو ہیں بینگلز جو ہیں کہ میرے ہسبر نے دی تھی میری برڈے پر گفت دیا تھا انہوں نے مجھے اور یہ چھے کا سیٹ تھا تو ایک وہ ان سے لے گئے گئے تھے مطلب میری چھوڑی کا ناپ کے لیے لیکن پتہ نہیں بس وہ سنار نے گما دی تھی تو یہ جو ہیں وہ لوہر سے لے گئے تھے اور یہ بہت ہی پیاری اور بہت خوبصورت تھے میں اکثر یہ ویر کرتی ہوں تو مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے تو بلکہ میں سوچی تھے کہ میں اس ساں کی اور بھی لے رہوں دو دی نا اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی جسی بینگلز تو یہ نا آپ کو لاہور سے جھولی بہت اچھی ملتی ہے یار میں نے رہا میں بس ایک بار میں لاہور گئے ہیں تو میں نے مہور کے مارکٹ ویزیٹ کیا تو میرا لاہور چکر میں سے دو تفارہ کرنے کی مارکٹ میں نے صرف ایک باری دیکھی ہے وہ بھی انار کلی والی شاید ہو نا نہیں پھر کہ انار کلی نہیں تھی مجھے اس مارکٹ کا نام نہیں آتا ایسے کہوں ن یہ جو تھی نا یہ سب سے پیارے خوبصورت سے جو گنگان ہے یہ مجھے دیا تھے سعودیہ میں ایک آنٹی نے تو وہ دیری دی تو میں نے ایک مجھے دیا تھا میری کزن کو دیا تھا عید کا دن تھا تو نا میری کزن کا بلکہ میرے پاس امانت ہے تو وہ جو مجھے میری تو میں اس سے ضرور واپس کرتا ہوں گی ہا وہ مجھے خود دی دی تو وہ الگ بات ہے لیکن میرے پاس یہ رہ گیا تھا اس قطب میں میں نے سوکتا تھا کہ میں اس کو ضرور واپس کروں گی تو یہ شاید ہینڈ میڈ ہے اور یہ نا اس کے مجھے پول اکسا گیر رہے ہیں تو میں سوچی تھی میں گلوسٹک لے لیتی ہوں گلو گن لے لیتی ہوں اکسا ایسے چیزیں ٹوٹ رہتی تو جوڑنے میں آسانی ہو جاتی گلو گن کی وجہ سے نا یہ چوڑنیاں بھی میری نا ایدی میں آئی تھی نکال کی چیزوں میں ہی آئی تھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ بہت پیاری ہیں لیکن جو وہ والے چوڑیاں نا وہ زیادہ پیاری ہیں کیونکہ یہ چوڑیاں چوڑیاں ان کے اوپر سے جو ہے نا آہستہ ایس اس کے بعد یہ گنگا انچہ ہے نا میرا بہت پرانا ہے اور یہ مجھے نا میری امی نے لے کے دیا تھا آہم 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 آہ یہ سب سے خوبصورت کا پیارا سا ہے نفیس یہ سب سے پیاری چیز ہے نا یہ ایک پیارا سا لک آ رہا ہے اس کے لئے نا تو یہ خوبصورت کا مجھے بھائی نے دیا تھا بھائی تو بھائی ہوتے ہیں تو میرے بھائی نے مجھے لے کے دیا تھا لیکن نہیں دیا تھا بلکہ وہ میرے لے لکے آیا تھا تو اس طرح کے جولدین ہمیں لے لیتی ہوں اکثر کیونکہ یہ سلور جولدین ہوں مجھے اچھی لگتی ہے اور نا یہ ویسپنڈ ریس کے ساتھ آپ کے ویئر کر سکتے ہو تو میرا اس کو پہنے کا اتفاق ہوا ہے وہ بھی میں اپنے ویسپنڈ کے ساتھ ہی پہنا تھا کیونکہ میری میکسی تھی تو اس کے ساتھ میں مجھ رہا تھا تو میں نے پھر یہ پہنا یہ سیٹ جو ہے نا یہ میں نے سپیشلی لیا تھا جار میں اپنی نا شادی کے اگلے دن چاہب ہوں گی نا تو میں اپنی نا شادی کے ساتھ پہن گا ہوں گے ریڈ برس کے ساتھ میں بڑا ہیوی ریس بھی بنایا تھا ریڈ کے لگا لیکن ہم بائی روڈ آئیتے تو بائی روڈ بہت زیادہ نا موسم چینج ہو رہا تھا ان دنوں تو نا اتنا لمبا سفر تھا تو میں نے کپڑوں میں باگل ہو جانا تھا تو پھر میں نے نا ہرکا سالون کا سوٹ پہنا تھا پھر میں اپنی خالہ کے گھر جا کے دوبارہ سے اپنے بڑا جل ڈریس پہن کے تیار ہوئی تھی پھر اپنے گھر آئیتی نا تو یہ میں نے لیا تھا لیکن یہ ہے بہت پیارا نا یہ جلڈ کالی نہیں ہوتی اور یہ میری بہین میری لئے لائیتی ترکی سے اور یہ ایرنگ سو ہے نا وہ کالی نہیں ہیں یہ ہو جاتے ہیں کالی یہ ساف ہو جاتے ہیں سنور جلڈی کی بات یہ ہی ہوتی ہے اگر وہ کالی ہو جاتی ہے نا تو آپ اس کو دورا سا کسی چیز میں ڈال کے رکھو نا تو صرف غیرہ میں تو وہ ساف ہو جاتی ہے آپ اس کو آکے کسی برش سے ساف کر لو تو وہ کلین ہو جائے گے بلکل چمک جاتی تو یہ میں کم پہنتی نا تو یہ پڑے پڑے بھی کالی ہو جاتی ہے اس سے چاندی کالی ہو جاتی ہے نا تو کراچی میں چاندی کی چیز کو بھی باہر رکھ دو گئے نا تو وہ کالی ہو جائے گی اب یہ دیس انٹی میں بھی تسبیح تھی نا چاندی کی تو وہ میں کراچی لے گئی نا تو وہ کالی ہو گئی تو یہ جو ہے نا ہمیسے چھوڑ لے گئی تھی میرے لیے اور اکثر میں اپنی امی سے میری امی نے مجھے پہلے گئی ساف کر دیا تھی یہ پھر کالے ہو گئے پتہ نہیں یہاں پہ کیوں کالے ہو جاتے ہیں سب سے پیارا جو ہے نا یہ باکس بھی ہے اور اس کے اندھا کا گفت بھی ہے کیونکہ یہ مجھے نا میرے میاں نے دیا تھا میری اینیورسری نکاح اینیورسری پہ گفت دیا تھا انہوں نے مجھے اور دیکھوں میں نے سے کتنی تیہوں میں باندھ کے رکھا ہوئے ہیں یہ نا بریسلٹ ہے تو نا جب انہوں نے لیا نا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ نا مجھے پوچھ کے لے لیے تھے کیونکہ بریسلٹ ہے میرے ہاتھ میں ایک میری کلائی چھوٹی چھوٹی سی ہیں پتلی پتی سی ہیں تو مجھے لگتا کہ وہ اچھی نہیں لگتی تو خیر یہ اچھا ہے نفیس تھا تھا بہت پیارا تھا تو انہوں نے دل سے لیا تھا اور یہاں وہاں پہ کرت کے ساب سے ملتا ہے چاندی اور سونا ملتا ہے نا تو یہ مجھے نہیں بتا کہ انہوں نے کتنے کا لیا تھا لیکن یہ انہوں نے صادیہ سے ہی لیا تھا انہوں نے مجھے نکاح کے انیورسری پہ دیا تھا تو میں نے کہا مجھے بتا ہے تو میں چین لوکر لے لیتی نا تو جو کہ میں نے پہننے میں بھی آ جاتا تو خیر ہے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے لیا تھا اپنی محبت سے لیا تھا تو یہ بس میں نے ایک شاید دو تفاہ پہنا ہو گا زیادہ نہیں تو میں نے بتا ہے نا میں جب ڈوٹی پہ جاتا ہوں تو ڈوٹی پہ میرا ایسا ہے کہ میں اکیلی فیمیل ہوں وہاں پہ نا ایک اور فیمیل بھی سے ہیں میں سراف نرس ہیں باقی سارے میل ہوتے ہوں سارے پیشنٹ بہت سیدھے ساتھی سنا کے لوگ آتے ہیں پھر صبح سے میں نے اتنی حمد نہیں ہوتی کہ بندہ تیار ہو کے جائے تو بس میں خود اپنا موگ کا چوپا چاپی کر لیتا ہے وہ بہت ہوتا ہے تو یار اتنی سارے جڑلی میں کیسے دکھاؤں تو انہوں کو یہ چاکر جاتا ہے یہ بھی میں نے کراچی سے رہا تھا تو یہ چین کالی نہیں ہے اس کا کلر ہی ایسا تھا تو یہ جس کا پٹہ ہے نا یہ بڑا مجھے تنگ کرتا تھا تو میں سوچیں گو کہ میں ساک کیا کروں نا تو یہ بس میں نے تین چار دفعہ پہنا ہوگا شاک شاک میں لیا تھا میں نے نا تو یہ میری امی ملی سعودیہ سے لکھائی تھی یہ بھی بری دیٹ ہے نا تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں اپنی نا یہ بھی میں فرس ٹائم جب خود ہمارے پہ گئی تھی نا تم میں لے کے آئی تھی تا میں نے وہاں سے لیا تھا ہم آشانہ سے دیکھیں یہ کالا نہیں ہوا تو یہ بھی آپ اپنے ڈرسز کے ساتھ پہن سکتے ہو نا ایسے بھی بہن سکتے ہو اگر آپ کو لانگ چین پہن نہیں ہو تو باکہ دل کر رہا ہو نا تو باقی جو ہے ایک میں آپ کو دکھاتے ہوں اپنا سٹرون کا سیٹ ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے یہ مری سے آپ کو مل جاتے مری میں بہت ملتے ہیں میرے پاس ستیان کی اتنی بھینگلز پڑی ہیں میں نے میاں پتا ہے ان چار پانچ سٹ لے آیا تھا اٹھا کے ہوں میرے ہاتھ میں بھی نہیں آتی نا اور یہ جو ہے نا یہ بھی میری سسٹر نے مجھے دیا ہے میری سسٹر لے کے آئی تھی اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیار ہے نا تو آپ اس کو بھی اپنے ویسٹرن رسز کے ساتھ کری کر سکتے ہو اور یہ کی ہے یہ مجھے پہننے کا بھی تک اتفاق نہیں ہوا اب لیک ویلا میں نے دو دفعہ پہنا ہے تو یہ ہی سکتے ہو گا یا اسے کپڑوں کے ساتھ کسی کی طرح میش نہیں ہوا تا لیکن اب ان کو نہ ویسٹرن کے ساتھ ہی زیادہ پہنا ہو تو اچھا لگے گا تو یہ میں نے نا یہ بھی مجھے سسٹرن نہیں دیا سارا کیا کہ یہ ان کا کبھی وہ پہن لیتی کبھی میں پہن لیتی ہوں ان سے لے کے تو میں زیادہ تر ان کی چیزیں میں ہی پہنتی ہوتی ہوں اور وہ ان کو وہ میرا کم پہنتی ہی کیونکو میرا کپڑوں کا ناب ان کو کم ہی آتا ہوتا ہے نا تو یہ جو باکس ہے نا اس کے اندر ساری کہ ساری میری پنس ہوئی دکھاؤں گا آپ کو یہ نیکلز بھی جتنا میری سسرار بلوں ہی زدہ سے مجھے آیا تھا تو یہ دور سا پیارا سا ہے تو ایسے میں نے انتقا تھا کہ آپ مجھے آپ کو شاپ کا بتاتا ہوں میں سے یہ جولل چینج کرانے تھے کہ میرے بس ساری گولڈن جوللی جمع گئی ہے نکاح کے ٹائم کی بھی تھی پھر شادی کے ٹائم کی بھی ساری کی ساری گولڈن گولڈن ہو گئی ہے تو میں گولڈن جوللی کا اتنا کیا کروں گی نا پھر چھوٹو چھوٹے سیٹ ٹیلے تو میرے کام ہی آ جائیں گے تو اب میرا بس بزار جانا نہیں ہو رہا تو جب بولو بزار جاتے ہیں تو اب میرا جانے کا دل نہیں ہوتا کیونکہ وہ صبح کے ٹائم چلے جاتی ہے اتنی تپتی دھوپے دوپیر میں چلے جاتے ہیں یہ میرا سب سے مین ڈریس ہے اور یہ میرا نشادی کا ڈریس کے ساتھ کا تھا اور یہ نا میں نے ترٹین ٹو فٹین دوپنٹ آزن کریا تھا کراچی میں جو ہماری مارکٹ ہے نا جول لکے میں نے ہمارے سی جاتا اس کے ایرنگ بہت ہی ہی تیار میں نے بہت مشکل سے کہہ دی کہتے ہیں اس سے میرا کانوں میں بہت درد ہوا تھا اور میں نے جو نا وہ جومر نہیں لگایا تھا میرے اس نے مجھے کہا کہ آپ کرنا فیس چھوٹا ہے جومر اچھا نہیں لگے گا نا تو یہ جو نا بہت ہی خوبصورت ہے یہ اس کی بیندیاں تھی تو یہ مجھے ترٹین ٹو سن کا پڑھا تھا اور یہ میری جو تھی نا نت تھی دیکھ میں جتنی مشکل ہوئی نا جو جو بنانے میں جو میرے موبائل سٹینڈ اپ میں جواب دیتی ہے نا یہ میرا ائرنگ تھا بہت پیارا تھا یہ میں نے لائیو لائٹ سے لیا تھا لیکن یہ میرا گم ہو گیا اس کے ساتھ کا ایک نا تو یہ میرے لے بکار ہو گیا اب شاید کہ یہ مل جا تو مل جائے یہ میری جو میں نے پہنی تھی نا تو یہ بھی میں نے تارک روڈ سے ہی لیتی تارک مارکٹ سے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جو جو مر ایک میں نے نہیں پہنا تو چلو میرے کبھی کام آئی جائے گا نا کسی کپنوں کے ساتھ نا تو وہ میں نے رکھا ہوا ہے ملکہ آپ کو دکھاتی ہوں جب دکھا رہی ہوں جو پوری ساتھ چیزیں دکھاؤں نا تو یہ بلکہ سپیشلی میں ملوایا کہ جو جولی سیٹ تھا نا اس کے ساتھ جو مر نہیں تھا تو میں نے اس پیشلی سے کہا کہ مجھے جو مر بنا کے دو میچنگ کر کے ساتھ مجھے بنا کے دیا تھا یہ نا تو یہ بہت خوبصورت ترین ہے میری ابھی آدھی جولی جو نا وہ کراچی میں پڑی ہوئی ہے نا تو یہ میرا فول بریڈر سیٹ تھا اور میرا نکاح کا سیٹ بھی کراچی میں پڑا ہوا ہے بہت چیزیں میری نا بھی کراچی میں پڑی ہیں تو میں اپنی شادی کے بعد نمبر ٹائم اپنے گھر گئی نہیں ہوں اس باکس میں میں اپنی ساری کے ساری پینز رکھی رہی ہے یہ اوپر والی پینز بھی میری ایدی میں آئی تھی یہ ریڈ والی بھی میری ایدی میں آئی تھی ایک کیچر میں نے نکاح کے سمال میں تھی ہے میں نے چیز سے لیا تھا خود اور یہ سب جو ہے نا مطلب میرا اپنا کچھوں کا اسنا کا سمال ہے جو کہ میں نے اپنی اس میں رکھا میری پینز جو ہے نا بہتی گم بھی ہو گئی بہت ساری اور کوئی بہت کیوٹ کیوٹ سی ہے نا تو میں اپنی اسے لگاتی ہوں حالانکہ بڑے بڑے لوگ لگاتے ہیں لیکن نا میرے اس میں میرے شدانوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے تو یہ میں نے چیز سے لیتا نا بلکہ کالے نہیں بلکہ میرے میاں کا بلکہ میرے کیچر آئی تھی نا وہ کالے ہو گئے تو یہ میرا تو ہے نا باکس میں نے لیا تھا یہاں رہی میں ایکسپو لگی تھی فرنیچر کی تو یہ میں نے وہاں سے لیا تھا نا اب یار بس میری بس ہو گئی ہے بس ہو گئی ہے تو بس یہ میں سرسری سے دکھاؤں گی اس میں تک کچھ خاص نہیں ہے تو یہ جو ہے نا یہ والا نیکلس جو ہے نا اس میں بھی میرے جو ہے نا بریسلٹ سی ہیں تو یہ میرے بس ہاتھی نہیں ہاں تو میں کیا کروں میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے اور میرے بریسلٹ کے سائز بڑے بڑے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہیڈرنگ ہیں نا تو مجھے نہیں آتی تو میں کیا تک ہوں گو نیکلس یہ جو ہے نا یہ سب سے خوبصورت نیکلس ہے میرا یہ بھی میری شادی کے سمان کے اندر تھا یہ باکس ہیں ایسے ہی میری شادی کا سمان تھا لیکن انہوں نے میری چیزیں میری کورڈ میں اصلا جا دیتی میری ڈریسنگ میں رکھ دیتی اور یہ سب سے ہیوی سرٹا یہ سوچوں میں کام پہنو کی جم لوگ تو بس اس کو میں نے اتنوں کو اوپر اوپر سے دکھا رہی ہوں تو یہ بھی جو محبتہ پیارا ہے پر میں یہ سوچیں کہ اسی پہنا کہا جائے کس کس سات پہنا جائے باقی ساری اس میں بینگلز ہے بینگلز میں مری اتنی نہیں ہے میرے پاس بہت بینگلز ہیں بہت زیادہ کسی کو کچھ سمنی آتا تھا موٹاک میں چوڑیاں دے دیتا تھا تو اس میں پینز ہیں پونیاں ہیں بینگلز ہیں ساری میری تو یہی ساری میری جولری تھی تو تمہنے میری ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور سپورٹ کر دینا آج کی منت بہت زیادہ ہے میری آج میں نے بہت ایفرٹ کیے ویڈیو بنانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کیے یار میرے بس سکسا سب زیادہ آتا ہے کہ میری سٹینر نے میرا سباب دی دیا اوپر سے میرا میرے وہ میرے ساتھ نہیں دیتا اس کو میں نے اتنا کہا ہے میرے ساتھ ویڈیوز بنا لیا کرو یار لیکن وہ ہے کہ بس بناتا ہی نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں مشکل کے بعد ہی آسانی ہوتی ہے نا تو اس کے بعد جو ہے میں کھاؤں گے کھانا جو میں نے آرڈر کیا تھا میرا بہت دل کہا تھا مجھ اتنی زیادہ کیونگ ہوئی تھی نا رائس کھانے کی نا تو میں نے آرڈر کر دیا تھا کے ایف سی سے نا تو یہاں میں کھاؤں گے اپنے رائس کے ایف سی کے رائس آہ ویڈ چکن ساتھ میں منٹ سپرائیڈ منٹ کیوں کہ میں پیتی سپرائیڈ منٹ ہوں تو بس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تم سب سے میری ریکویسٹ ہے اور ہوپس ہوگے تو انہوں کو بڑے بسند آئے ہوگے اللہ حافظ